یہ ہے سمندر کے بیچوں بیچ دنیا کا سب سے چھوٹا ملک آدھے کلومیٹر کی اس کنٹری کا اپنا جنڈا ہے اپنی کرنسی ہے اپنا باسپورٹ ہے اور اپنی خود کی آرمی بھی ہے اور سب سے حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ کنٹری برٹین کے بلکل ساتھ ہے پوری دنیا پر راج کرنے والا برٹین اس چھوٹی سی کنٹری کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور آج کے ٹائم پر یہاں کی پاپولیشن ہے دو یہاں یہاں صرف دو ہی لوگ رہتے ہیں یہ کہانی ہے سی لینڈ کی کہانی شروع ہوتی ہے سال 1966 سے کرسیمس کی شام تھی پیڈی روئے بیٹس رات کے بارہ بجنے کا ویٹ کر رہے تھے بیٹس کی وائف کا برث دے تھا اور بیٹس نے اپنی وائف کو وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسا تحفہ دے گا جسے وہ مرتے دم تک نہیں بھولے گی آرمی میں میجر رہ چکا بیٹس اپنے گھر سے نکل کر ناؤ پکر کر سمندر میں چلا جاتا ہے اور سی لینڈ پر چڑھ کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے اور چند ہی دنوں میں اپنی وائف کو گفٹ کر دیا بیٹس نے خود کو سی لینڈ کا بادشاہ اور اپنی وائف کو ملکہ ڈکلیر کیا لیکن بیٹس کے مرنے کے بعد بیٹس کے بیٹے مائیکل نے سی لینڈ کو سنبھالا کہا جاتا ہے کہ مائیکل کا سارا خاندان جدید ہتھیاروں سے لحظ ہے ایک بار برطانوی ماہگیروں نے اپنی کشتی کو مرمت کے لیے سی لینڈ کی طرف لے گئے جیسے ہی وہ سی لینڈ کے پاس پہنچے تو ان پر گولیوں کی بڑھ ساتھ ہو گئی کیونکہ مائیکل برطانیہ کا سیٹیزن تھا تو اس پر مقدمہ بھی چلایا گیا لیکن چونکہ اس وقت یہ علاقہ بریٹین کی حدود سے باہر تھا تو اسی لیے اس مقدمے کو خارج کرنا پڑا اس چھوٹے سے ملک سی لینڈ کی اپنی فوج اور اپنی فٹبال ٹیم بھی ہے لیکن ابھی یہ ٹیم فیفا پر ریجسٹرڈ نہیں ہوئی لیکن انہیں امید ہے کہ وہ ایک دن فیفا ورڈ کپ ضرور کھیلیں گے آپ کے ذہن میں اب صرف ایک ہی سوال ہوگا کہ ہم نے اس ملک کی پاپولیشن تین بتائی ہے تو پھر یہ فوج اور فٹبال ٹیم کیسے بن سکتی ہے دراصل وہاں جو رہتے ہیں ان کی تعداد تین ہی ہے لیکن سی لینڈ کی سیٹیزن حاصل کرنے والے ٹوٹل تھرٹی تھری لوگ ہیں یہاں جو بھی رہتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کا سامان بریٹین سے ہی لاتا ہے دراصل یہ ملک سمندر کے اندر سیمنٹ سے بنا ایک پلیٹ فارم ہے جسے بریٹین نے ورڈ وار ٹو میں انٹی ائرکرافٹ گنز کے لیے استعمال کیا تھا جب 1943 میں اس کو بنایا گیا تو اسے روگ ٹاؤن کا نام دیا گیا تھا جرمنی سے جنگ ختم ہونے کے بعد بریٹین یہاں سے اپنی توپیں اٹھا کر لے گیا اور 1966 میں میجر بیٹس نے اس پر قبضہ کر کے اپنی وائف کو گفٹ کر دیا 1975 میں بیٹس نے سی لینڈ کونسٹیوشن سی لینڈ کا جنڈہ ترانہ اور پاسپورٹ بھی جاری کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی ابھی تک کسی بھی کنٹری نے سی لینڈ کو تسلیم نہیں کیا یہاں تک کہ خود برطانیہ نے بھی نہیں 1987 میں برطانیہ نے اپنی سمندری حدود کو تین میل سے بڑھا کر بارہ میل کر دیا اور یوں سی لینڈ برطانیہ کے اندر آ گیا لیکن سی لینڈ کے پرنس اس سے متفق نہیں ہے مائیکل نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ سی لینڈ نے کبھی بھی خود کو تسلیم کرانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ریپورٹ کے مطابق پہلی بار جب لوگوں کو اس ملک کا علم ہوا تو لوگوں نے یہاں رہنے والوں کی کفی ہیلپ کی اور دوسری کنٹریز سے ٹوریسٹ یہاں پر آنا شروع ہو گئے ناظرین اگر آپ شہزادہ یا شہزادی بننا چاہتے ہیں یا کوئی لوڈ یا لیڈی بننا چاہتے ہیں تو چند پیسے دیکھ کر آپ یہ سب کچھ بن سکتے ہیں 2007 میں سی لینڈ کو 1 بلین ڈولر میں سیل کرنے کے لیے مارکٹ میں پیش بھی کیا گیا تھا لیکن اس کو کسی نے بھی نہیں خریدا یہاں کے شہزادے مائیکل نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ میرے خیال میں صحیح قیمت پر آپ کچھ بھی بیٹھ سکتے ہیں اور میرے خاندام نے اس دہانچے کو رہنے کے قابل بنانے کے لیے 14 لاکھ ڈولر خرج کیے ہیں سی لینڈ کے ٹوٹل سیٹیزن 33 ہیں لیکن وہاں اس وقت رہتے تین یا پانچ ہیں دو ہزار پاؤنڈ خرج کر کے آپ اس کی نیشنلٹی بھی حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ اس ملک کو کسی بھی کنٹری نے تسلیم نہیں کیا لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جسے سی لینڈ نے بھی تسلیم نہیں کیا جی ہاں آپ نے بالکل ٹھیک سنا اس چھوٹے سے ملک نے بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اب بات کرتے ہیں کہ پیڈی روئے بیٹس نے اس پر قبضہ کیسے کیا جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیٹس ایک میجر تھا اور جب وہ رات کو سی لینڈ پر گیا تو وہاں کوئی نہیں تھا اگلے ہی دن بیٹس نے وہاں آ کر پینٹ کیا اور روک ٹاؤن سے سی لینڈ نام رکھ دیا اور وہاں اپنی بی بی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا شروع میں سب کو یہی لگ رہا تھا کہ بیٹس مزاک کر رہا ہے لیکن بیٹس مزاک نہیں کر رہا تھا اس دور میں بریٹین میں صرف ایک ہی ریڈیو چینل تھا بی بی سی گانے سننے کا صرف ایک ہی ذریعہ لیکن اس ٹائم بی بی سی پر گانے صرف رات کو ہی چلتے تھے اسی لیے بیٹس نے سی لینڈ سے ایک ریڈیو سٹیشن شروع کر دیا جس پر چوبیس گھنٹے گانے بچتے رہتے تھے اور پورا بریٹین وہ گانے سنتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ بیٹس نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ سی لینڈ اب میرا ملک ہے اور 1968 میں بریٹین نیوی سی لینڈ پر پہنچتی ہے اور بیٹس کو کہتی ہے کہ ہم اس کو گرانے لگے ہیں اور یہ دیکھ کر بیٹس کے بیٹے مائیکل نے ہوا میں فائر کر دیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی سی لینڈ کے اندر آیا تو جان سے مارا جائے گا اس کے بعد بریٹین گورنمنٹ نے مائیکل کو گولی چلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا بریٹین گورنمنٹ نے شروع میں سوچا تھا کہ یہ کوئی اتنی بڑی پروبلم نہیں ہے اسی لیے انہوں نے اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا لیکن جب مائیکل کا مقدمہ کوٹ میں چلا تو انہیں اصلی مسئبت کا پتا تب چلا کوٹ نے کہا کہ مائیکل مجرم نہیں ہے کیونکہ اس ٹائم بریٹین کی حدود سی لینڈ تک نہیں تھی یعنی سی لینڈ بریٹین کا حصہ نہیں ہے اسی لیے بریٹین کا قانون بھی سی لینڈ پر لاغو نہیں ہوگا مائیکل کے رہا ہونے کے بعد بیٹس نے کوٹ میں یہ کہا کہ میں چاہوں تو سی لینڈ پر کسی کا کھون بھی کر سکتا ہوں کیونکہ وہ میری کنٹری ہے اور میں وہاں کا بادشاہ ہوں اس کے بعد بریٹین نے ایک بار پھر سے وہاں پر حملہ کیا لیکن بیٹس نے اس حملے کو پھر سے ناکام کر دیا اس کے بعد 1987 میں بریٹین نے اپنی حدود کو بڑھا دیا اور سی لینڈ اب بریٹین کے اندر آ چکا تھا اب لیگلی سی لینڈ ایک الگ کنٹری نہیں بن سکتا تھا لیکن آج 2023 میں بھی سی لینڈ خود کو الگ کنٹری ہی مانتا ہے 2012 میں پیڈی روئی بیٹس کی موت کے بعد ان کا بیٹا مائیکل اسے چلا رہا ہے اب مائیکل خود تو بریٹین میں رہتا ہے لیکن سی لینڈ میں اس نے تین گارڈ چھوڑے ہوئے ہیں آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے لازمی دیں